تو عمل حضور نے یہ بتایا کہ من ادا دینا خفیہ جس نے کسی مسلمان کو مشکل کے وقت چھپا کر قرض دیا کہ اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو اور دوسرا وعفا ان قاتل ہی اپنے قاتل اپنے کسی عزیز کے قاتل کو ماف کر دیا کسی عزیز کے قاتل ہیں اسے ماف کر دیا اور یہاں تو قاتل تو بہت دور کی بات ہے قاتل تو بہت دور کی بات ہے یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی کھالی بھمیں چڑھا لے تو اسے بھی ماف کرنے کے لئے تیار ہیں تو اپنے قاتل یعنی اپنے کسی عزیز کے قاتل کو ماف کر لیا یعنی کساس نہیں لیا اور تیسری چیز اور ہر فرض نماز کے بعد غور سے سن لیں یہ شاید آپ آسان سمجھیں گے قرض دینا آپ کے لئے مشکل ہوگا ماف کرنا مشکل ہوگا لیکن یہ تھوڑا سا آسان سمجھیں گے لیکن میں ارز کرتا ہوں آپ قرض بھی اس طریقے سے خفیہ طور پر دو کہ اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو فرمائی تیسرا عمل اگر کوئی ان میں اگر اور ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ قل ہو اللہ وہ احد پڑھ لیا کرو یعنی اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بغیر یعنی اسے بھی جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گا داقل فرمائے گا لیکن صدیق اکبر کا کیا کہنا وہ پوچھنے میں کوئی قصر نہیں رکھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضور کی امت جتنی زیادہ سے زیادہ جنت میں چلی جائے بہتر ہے تو فوراں صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا او اہداہنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس و اللہ علیہ وسلم کوئی یہ تینوں کام نہ کر سکے اور تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے تو اس کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا او اہداہنہ ہاں اگر ایک بھی کرے گا تو اس کی جزاوہ ہی ہوگی ایک بھی کرے گا تو اس کی جزاوہ ہی ہوگی موسیقی